چھے وی محرم نے تاریخ اس وقت تے سنائے جو میرے نوجوانہ بچیاں کچھ حقیقت دا پتہ لگتا ہے عبادت رومانہ لیوی ہوئے کہ تاریخ دا بھی پتہ لگتا ہے چھے وی سرکار بیٹھے کر دے آئین بھوزو آقا امام حسین علیہ السلام چھے وی محرم دی دی کے لے دریائے فرات دے کنارے اے لئی نہیں چکے گتھوں مسکم بھرے اندار اس غورنا لٹھی او میرے مولا دے ہاتھ اس انگوٹھی اس انگوٹھی دے کوئی ند بڑا قیمت دیا اے لئی نہیں ویدھا گیا ویدھا گیا دل اچھتا ہیہ کی توس کہ جدا سا اس نے شہید کیتا نا اے مندری مائل ہے اس چنانچہ اس لئی نہیں دے اپنے لفظ انجریس بیان دیتے ہیں اس کو لو عبداللہ بن زیاد نے جبر نال کو انگوٹھی لے لئے اے دا جیسے نے دیگے روئی ہے مولا شہید ہو گئی ہے میں بھی دھ رہاں لاش لٹینی رہی ہے لیکن مندری کسے نہیں لائی میں خوش ہوئی آنج ممندری کسے نہیں لائی پہیدو تیاؤں ترامن دے قریب گیا کہ میں بچا کے سارے اندیں اکھ چونکہ ایتان خوشیاں شروع ہو گئی آئیں ڈھول پہ بگ دے آئیں کہ کئی نچ دے کھلے آئیں کہ کئی جھمری پہ مرین دے آئیں کہ کئی شراباں پہ پین دے آئیں کہ ایک او دم بچی ہوئی آئی فتح دی میں او دا ان لاش در دوری آئیں کیونکہ میں اولوان کے مدری لالیں ہون میں نے ویدہ کوئی نہیں پی آئے ایاد ہے میں قریب آنڈا گیا میں نے دو چنٹاں پائے گئے ہیک سا انہیرہ پہ پونڈا بھئی میں انہیرے پہ منتو پہلے پہلے مندری لالیں دعا یہ لئینا دے جو میں جو میں میں لاش دے نیڑے گیا کچھ بی بیاں دے وین آئیں کہ جیڑی ہیک بی بی وین کر دی آئیں وہ کوئی دردنش کر دی آئیں جو میرا ہاتھ کم دا وہ بی بیا دیا ہی تینوں ماں چکیاں پی پی کے وہ میرا نفیس مزاج حسین میں جو رودیاں دی ان کت کت کے تینوں پلے ہیں دی اس وین نال میرا ہاتھ کم دا آخر میں پہنچ گیا میں بڑی کوشش کیتی ہے چونکہ انگلی تے سوزش آ گئی ہے ایس انگلے چاہی مندری آجر چھیکری چیچی انگل بڑی کوشش کیتی ہے یہ نہیں لگتی مندری او دوں ڈر بے متا میں سدین چاہ جرنیل زور لاماں نلت تھی آخر لہین آدھائے میں ادیاد فریان میں نے ایک تروٹری ہوئی تلوار آخر میں زلوم لکاوہ کےڑا تے دساں کےڑا او میں ترائے انگلی جڑیاں ہیں انہیں اے بکھریاں پکڑ کے اس انگل دوتے میں ماری یہ تلوار تلواری ریت او جسے تلوار مرے دام ہوں او انگل ہیٹھا دس وین دیا ہے پھر اتنا ہاتھ چاہ دام پھر اتنا تلوار مار دام پھر انگل ہیٹھا دس وین دیا ہے ہن ظلم بالا اے ظلم اے لئینا دے پھر میں ایک پتھر دا وٹا چاہاں او میں انگل دے تلے رکھے میں پانچ زربہ ماری ہیں پانچ پنجویں زرب نال انگل کٹی انگل کٹی پھر میں او منگری لا تے جس ملون نے کرتا لیا ہے اس دنائے زجر بن قیس اے کوفے دا بد سورت ترین آدمی جنہاں بندیاں دے زہن جواں کیا محفوظ ہے انہاں نو جاہت دے ویندہ پہ آن تے جیڑے پہلے بری پہ سننے نو سننے پہ بد سورت ترین انسانے اے کوفے دا بچے کھر دے کھلے و میں نانتے لین کولو آون جا در کے نصبے چولا اس ملون نے جاہے جدو میں پہلی دفعہ پڑے آنا واقعہ سن انیس سو اٹھانوے ستانوے راول پنڈی سٹیج دے نال ایک سیدے ہونتا یا تیو سو بھی کالیجز پڑھ دا آمیر ابباس وہ بچہ آسلے اس میں آکے بابا ڈھکو جی چولا لتا کے بے اس نے پھر میں سمجھایا بیٹا جی میں میت دا چولا پاور کے لے جہاں کے موقع گئی ہر کوئی گھرانو پہنچ گیا اے لین میں گھر آ گیا اس دی بیوی دے متعلق لکھے ہویا ہے صاحب مجالس نے لکھا ہے منتظرین نے کہ او مالک اس تردے خاندان چھوارا تو ان میں تا سارے نوں پتا ہے کہ قبیلیاں دے کچھ لوگ محبے اہلِ بیت ہوں دے ہیں تے کچھ دشمن اہلِ بیت حبیب بن مدار جیڈا مومن کوئی نہیں تے اس دا پانچ سو قوم دا بندہ جیڈے کربلاج حسین نہ لڑے ان یہ آرحانی بن اروہ جنابِ مالک اے دی قوم دے بندے کافی دشمن اہلِ بیت تو اے بھی محبہ اہلِ بیت ہے اس دی بیوی اے اندر بڑے آؤ اٹھی مائی تعظیم عزت آدھی یہ فتح دی مبارک دے ہوا فتح ہو گئی نہیں ہے نا اے ملوم چو آدھی یہ کوفے دیکھتا دھوما پہیا بسم اللہ ہاں 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 انگری مندری تٹی پھر اس کول رکھی تے اس تو دربار عبداللہ بن زیاد نے جبرن کھس اور یہ لئین آت دا رہا ہے کہ خدا برباد کری ظلم تا میں کی تا جیڈے لئے میں مندری لائی آئی تے لہن دا توں پہیاں کچھ مورے خین نے لکھیا ہے کہ جیڈے لکھ دا مال ملے آئی تے مندری بچ واپس ملی یہ پھر امام جناب سجاد نے ملی کچھ مورے خین نے اتفاقے بہر صورت ہو سکتا ہے آگئی ہوسی اے آدھی یہ کوفے دے تا دھوما پہیاں کھلیاں دھول پہ وقت دن تے عورتہ مردہ دے بھڑکی لے کپڑے تے مبارکان تے فتح تے فتح تے توں چپے فتح کائی نہیں ہوئی لئینہ دے ہو گئی فتح ہو گئی تے پھر فاتح تا خوش ہوں دن وہ تا حس دن تے تیرا تا موں ہی بیڑھا ہے لئین ایٹھ موں کر کے دا لانت لینی آئی ہوئی لائیاں تے جہنم لینی آئی ہوئی لائیاں لانت تے جہنم آدھی پہلے میں نے گلت دست کل میرے کل دو بیویاں آئین انہاں میں نے دردیاں دردیاں گلت دستی چھو دیاں دردیاں میرین تے دست جانے تے میاک ہے میرا شوہر گی ہویا جرنیل بانک جنگ اے چار ہزار دلش کردہ کمان افسرہ اے زجر بن قیس اے گیویا جنگ تے اے آیا تا میں کچھ سا ہوں ایادہ ہو بیویاں کون آنی آدھی ایک مالک اس طردی پوتری آئی صفیہ تے دوئی ہانی بن اروہ دی دھی آئی امی آئیمن وڈیاں تا سمجھ آگئی اسی کہ ہانی پیڑا مومن ہے بچے ہیں انہوں پہ دستناں بیٹا ہانی ہو مومن ہے جہنے گھر امیر مسلم پناہ لے گا تو آخری رات تے اس لہین نے جاسوس دے ذریعے پتہ کرا لیا اپنا نوکو رائدہ ایک ماکل اس حرام زادے نے اس مومن بڑھا کے بھیجیا تے انہوں پتہ لگ گیا تے جناب ہانی نے دربار جوان کے پتہ لگا جو اس لہین نے تا تلاش کر لیا تے اس تا ڈھوٹ لیا اے زیادہ کہ تیرے گھرے حسین دا سفیر جناب ہانی فرمایا ہا اے سردار آ جناب ہانی اپنے قوم اے لہین اکھنے لگا دے پیش کر جناب ہانی فرمایا دیں اوززانیاں اور ادھو پتر کدھی کسے مہمان ہی دیتے ہیں اور وہ بھی قتل باستے ہیں اس بے غیرت جناب ہانی اتنے کوڑے مروائے کہ جناب ہانی دربار شہید ہانی دی دھی تے مالک اس تر دی پتری انہا کل میں نہ ہولے انہاں درسے بی بی یڑا بادشاہ کربلاج مری بے آئے نا او آم بادشاہ نا تو میں یہ کہہ کاؤنا انہاں درسے آ رسول بھی سب کی دھیدہ پتر ایک لی رہا ایک لی رہا یہ ایڈہ دردناک واقع ہے اسنوں سن کے جاتے او بندہ نہیں رو سکتا جس نے سینے چاہ دل نہ ہو ورنہ اہل دل بہت ہوا دی عبادت کر دی رسول دی دھیدہ پتر تے مائی آکھا ایک لی رسول دا پڑھ دن تے مارنا نواز سے نوانے انہاں بی بی یا میں آکھا بی بی اللہ دی قصہ ہوں پھر مائی آکھا میرا شاہ واراسی تے میں پتہ کر سکتا پھر ان دس اگل سچے اے لئین مو نہیں بولیا شہر اللہ کیا کھا